با میرے ساون با میرے داکہ دنگیا راہ سہارا چھو گھد گھد دیوچ بس دا ہویا تیرہ سایت دنیا راہ چھو با میرے ساون با میرے داکہ پرماتما سابن کرپال دے چھڑنا دیوچ نمشکار ہے جنہاں نے سانوا دا جشکرن دا موقع دیتا ہے آج سوہ پجنتو اٹھ کے جو شبد گروہ نانک دا بولیا سی خود بچایا کہ جیا جانت سب تو دو پائے چت جت پانا تتت لائے کہ جو بھی اسی اکھانا جیب جنتو چند پرن سب کچھ نو پیدا کرنوالا ایک کو پرماتما ہے کیدہ دل نہیں کردہ کہ اسی پرماتما دی پگتی نہ کریے سب اسی لوچ دے ہیں کیدہ دل نہیں کردہ کہ پورے ستگرو دے چھڑنا بچ جاکے اسی بیٹھئے تو گروہ نانک کہن دے ساری دنیا ہی لوچ دی ہندی ہے لیکن گنتی دے جی بھی پاگاں والے ان موقع ملدہ ہے جنہاں تے پرماتما خاش میر کردہ ہے کسے مہاتما دے چھڑنا دے بچ بیٹھنے دا پرماتما سمندر ہے ستگرو وہ اس دی لہر ہے آتما بوند ہے فرق صرف بشوڑے دا ہندہ ہے سمندر تو لہر نو الگ نہیں کر سکتے گے اسے طرح سنت ستگرو نو سی الگ نہیں اس پرماتما تو کر سکتے گے کیونکہ انہاں دا رشتہ سمندر اور لہر والا ہی ہندہ ہے یہتنا چر پرماتما انہاں نو سنسار دے بچ رکھنا چاہندہ ہے جنہاں جیوانو حکم ہندہ ہے جو مہواری مہاتما سونپی ہندی ہے بھی اتنے انہاں توں شبد نام دی کمائی بچ لاؤنا ہے انہاں نو لاکے نہ انہاں سنسار دے بچ اوندے بچ کوئی خوشی ہندی ہے نہ کوئی جان وچ کوئی گمی ہندی ہے مہاراج کرپال سدای سانو سسنگ بچ دہ دے رہے کہ جیو اندہ ہے وہ پرماتما سو جاکھا ہے وہ کہندے اندہ کے جتنا چرسی سانو سو جاکھا اب آئی دیکھے اپنی انگلی نہ پکڑا دے اسی انہوں دے پاس جا ہی نہیں سک دے انگلی پکڑی نہیں سک دے گے سو اے دیا کی دی ہے اور ستگرو جی نو پرماتما نے اکھاں دیتیا کہ کیڑے دے اندر تڑپ ہے کینو تے ملنا ہے پہل پرمی جے سوال دے وچ دسے آسی پجنا دی مہانتا وارے کہ اے پجن جو کسے بھی سانت ستگرو نے لکھے ہے اے انہوں نے اوس وقت آف دے گرو دی اپما کری جادو اندر اکھا ناڑو سچے انہوں جا کے دیکھ لیا سچے دلوں اتھے جا کے نمبرتا ہوں دی ہے اتھے جا کے پچھو تاوا بھی ہوں دا ہے کہ اوخو میں پتہ نہیں کتنے جنم پٹ گیا اگر اے دیا نہ کردہ تو میں آئی نہیں سکدہ سگا پھر میں دستہ ہونا ہے کہ سانتہ نو ساڑے پیار دی ضرورت نہیں ہوں دیگی وہ آپ اپنے گرو دے پیار بیچ مست ہوں دے ہے میں نو موقع بھی لیا آف دے گرو دے چھرنا بیچ بیٹھ کے پجن بولن دا تو میں نو پتہ ہے کیوں کنے مست ہوں دے سن اونا دی اکھا جو پانی بھی آ جاندہ سی کیوں بھئی او دی وجہ ایک کوئی سی کی کہ اونا دے اپنا گرو یاد ہوں دا سی گا تو سی پجن دے اندر پڑ دے ہوں چھٹیں گا جا مجالی تو جاد پجن گرو دے گامیں گا ساڑا من ساڑ دے اندر بیٹھا ہے سانو اینی آج جی پیدا کرنی نہیں زندہ اینی نمرتہ پیدا نہیں کرن دن دا کہتو سانو اے اپنے آپنوں کہن دا ابھی تو اپرا دی گا ہے اپنے آپنوں لیکن پجنہ دے جھرگے اسی سچی نمرتہ بھی بول دنے ہے آپ دے اے بھی بول دنے ہے گرو دی صفت بھی کرنے ہے ہر شبت دے اندر اے ہی کچھ ہوندہ ہے پھر میں دستہ ہنا ہے کہ پچھندے لوکان اے پجنہ تو جادے مدد مل دی ہے کیوں مل دی ہے کہ وار وار اے نا نو پریکٹس کر دے ہے بولن واسطے اور پجن بولنہ بھی اسے ہاتھ جائدہ ہے جدو اسی پریکٹس پوری کر دے گے تاں کے ساتھ نو جڑے بیٹھے آس پاس انہ نو بھی رس آوے شام نو تو انو پتہ ہی ہے کہ جدو گرمیل سسنگ تو پہلا پجن بولدہ ہندہ ہے پجن تا پہلا بھی اوہی بولے جاندے ہے لیکن اے دی پریکٹس ہوندی وجہ دے ناڑ تو دو ہر ایک دے چیرے دے تے نور دستہ ہندہ ہے یا چومن لگ جاندے ہے کیونکہ میں اگے بیٹھا دیکھ دا ہنا ہے کہ چیرے ہی سنگدے ہو رہ جاندے ہے میں سارے پریمیاں دے پجن دی بڑی قدر کردہ ہیں جنہ نے پریگٹس نہیں کیتی اور پریگٹس کرن وہ ہوئی آدمیات کھڑا کرے جنہ نے پریگٹس کری ہے اور بول لیندے ہے تاکہ پچھے سنگت بھی بول کے اپنا پیدا اٹھاوے نے پریگٹس کرنی موسیقی 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 نام دی میں میں نام ہی جانے تے جان جس نام تے آیا یا تا خود ہی نام جان رہا ہے کہ میرا رس کی ہے سواد کی ہے جان جیڑے اس نام دے وچ جا کے ججب ہو جاندے ہیں اپنے آپنوں نام دے وچ ہی ملادندے ہیں جس طرح پانی دے وچ پتا سا مل جاندہ ہے وہ جاندے ہیں رس ملے دے وچ بڑی ہی چینی پائی ہندی ہے ساریاں مٹھینیاں دے وچ جادے مٹھا رس ملے وچ ہی ہندہ ہے اے دوت تو تیار ہندہ ہے خاش کر کے ہندوستان دے لوگ اس نو بہت چندے ہیں ایس واسطے سوناس جی مارائی نے رس ملے نو چنیا بھئی جڑا گرو دا نام ہے اور رس ملے تو بھی جادے پیارا ہے مٹھا ہے بھرید صاحب کہنے دے شکر کھانڈ نوات گوڑ ماکھو مجا دود سبے وستو مٹھیاں پر رب نہ پجن تود نام تا پیارے ہو جنہ نے رس مال لیا ہے وہ بیانوی نہیں کر سکتے گے صرف خوشی جاہر کر سکتے ہیں کبیر صاحب نے ایس خوشی نو گونگے دی مٹھیائی دسیا ہے کہت کبیر گونگے گڑ کھایا تے پوچھے کہا نہ جائی ہو سوفی سنت پیخن صاحب کہندے ہیں کہے پیخن دو نین سنتوں کے یہاں دیکھاتا ہے سوئی ہونڈ اکھاں ساڈیاں رنگ برنگی دنیا تے جا کے خوش نیاں ہن جو تو نام دا رس آجندہ ہے اندر نوری سروپ نو پرگڑ کر لیندہ ہے تو اکھاں نو بھی سنتوش آجندہ ہے اے درو درو کسے پاسے نہیں جانی ہے کیونکہ وہ مرمونی مورت نو چھڑی نہیں سکتی ہیں جو دیالو ساون کرپال نیسا نو آودا جش کرن دا موقع دیتا ہے او دے تانوادی ہیں آدھے دکھو آدھے دکھو آدھے دکھو آدھے دکھو